تو ان سات وجوہات سے ذکر کی اہمیت سامنے آتی ہے ذکر میں ہمارے سلسلے میں تین طرح کا ذکر ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اللہ اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے نام کا ذکر کرنا قرآن مجید میں ہے وَذَكَ رَسْمَ رَبَّهِ فَصَلَّهِ اور رب کے نام کا ذکر کیا اور نماز پڑھی تو اگر کوئی پوچھے کہ رب کا نام کیا ہے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ تو معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر کرنا تو اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرے یہ بھی محبت کا باب ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں اوہ جی صرف اللہ اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے بھئی اللہ اللہ کہنے سے ہی تو دل کو سکون ملتا ہے دل کو تسلی ملتی ہے مجھے ایک دن ایک ملک میں ایک صاحب مل گئے کہنے لگے کہ آپ اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں آپ کو اور کوئی کام نہیں مجلس لوگ سن رہے تھے کہنے لگے بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں آپ کو اور کوئی کام نہیں میں نے کہا اچھا خدا کے بندے قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہی گواہی دے دینا کہ یہ شخص اللہ اللہ ہی کرتا رہتا تھا دنیا میں اس کو کوئی اور دوسرا کام نہیں تھا عجیب بات ہے کہ اس کو معمولی سمجھتے ہیں ہر وقت اللہ اللہ کرنا کوئی معمولی بات ہے ذرا کر کے نکھائیں نا پتا چلے یہ تو جس کے دل میں محبت ہوگی وہ ہر وقت اللہ کا نام یاد کرے گا کہ جی اللہ کا نام رٹنے سے کیا ہو جاتا ہے بھئی ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے اللہ کے نام کا جو عاشق ہوتا ہے اس کو تو اللہ کا نام لینے میں مزا آتا ہے ماں کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے وہ بیٹے کا نام کتنے پیار سے لیتی ہے اور بار بار لیتی ہے تو کیا اللہ سے محبت ہو تو اللہ تعالی کا نام لینے سے انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا دیکھیں پانی کا ایک کترہ گرتا ہے ٹوٹی سے اور نیچے چپس کا فرش ہوتا ہے وہ پتھر کی طرح ہوتا ہے سخت لیکن کچھ عرصے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سراخ ہو جاتا ہے جہاں ایک پانی کا کترہ گر رہا ہوتا ہے تو اگر پانی کا کترہ تواتر سے گرتا رہتا ہے تو وہ پتھر میں راستہ بنا لیتا ہے بلکل اسی طرح اگر اللہ اللہ کا یہ نام تواتر کے ساتھ دل کے اوپر لیا جائے تو یہ دل میں بھی اپنا راستہ بنا لیا کرتا ہے انسان کے دل میں راستہ بن جاتا ہے اور اللہ کا نام دل میں بس جایا کرتا ہے اس لئے اللہ کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے تاکہ دل پہ اس کا رنگ چڑھ جائے اس کا اثر آ جائے تو ہمارے سلوک میں ابتدا میں اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں پہلے سات اثبات اس میں ذات کے ہیں اس میں اللہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے مختلف لطائف کے اوپر پھر اس کے بعد تحلیل کے اثبات ہیں لا الہ الا اللہ کا ذکر یہ تحلیل بھی افضل ذکر ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ تو یہ نفی اثبات کا ذکر بھی کفرت کے ساتھ کیا جاتا ہے ان اثبات میں ہمارے مشایف کہتے ہیں کہ تین ہزار دفعہ یا پانچ ہزار دفعہ یا سات ہزار دفعہ انسان روزانہ لا الہ کی ضرب لگائے اور اس کی اوپر کی حد کوئی نہیں ہے کم کی حد تو ہے اوپر کی حد نہیں ہے جتنا مرضی لگائے الحمدللہ اس وقت بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے معاملات بتاتے ہیں کہ ہم ایک دن میں چالیس ہزار مرتبہ روزانہ تحلیل کا سبق کرتے ہیں ہم ہی میں سے ہیں کسی محول میں ان کے لئے بھی یہی مصروفیتیں ہیں ان کے لئے بھی یہی تقاضیں ہیں مگر ان کے دل میں اللہ کی محبت ہے جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد کے لئے وقت نکال لیتے ہیں اور ہم محبت کی وہ حرارت محسوس نہیں کرتے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس سرست ہی نہیں ہے ہمارے لئے تین عزار دفع کرنا مشکل ہوتا ہے یہ تحلیل کا ذکر ایسا ہے جیسے ایک آدمی کسی فرش کے اوپر جھاڑو دے دے تو گرد مٹی ساری صاف ہو جاتی ہے یہ تحلیل بھی اسی طرح انسان کے دل سے ماں سوا کے جتنے اثرات ہوتے ہیں سب کو مٹا دیتے ہیں حضرت مجدر ثانی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں تفصیل لکھی ہے اور اس کے بعد ایک شیر لکھا ہے فرماتے ہیں عشق کی آتش کا جب شولہ اٹھا جب انسان کے دل میں عشق کی آتش کا شولہ اٹھتا ہے ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا تو معشوق کے سوا جو کوئی بھی ہوتا ہے سب کچھ جل جاتا ہے عشق کی آتش کا جب شولہ اٹھا ماں سوا معشوق سب کچھ جل گیا تیغلا سے قتل غیر حق ہوا یعنی لا کی تلوار سے جو غیر حق تھا اللہ کے علاوہ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا تیغلا سے قتل غیر حق ہوا دیکھئے پھر بعد اس کے کیا بچا پھر بچا اللہ باقی سب سے نہ مرحبہ اے عشق تجھ کو مرحبہ اے عشق تجھے مرحبہ ہو کہ تُو نے ماں سوا کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا دل میں سے تو لا الہ کی ضرب جب لگائی جاتی ہے تو دل صاف ہوتا ہے اور ماں سوا کی محبتیں دل سے نکل جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے پہلے اللہ اللہ کا ذکر کروایا جاتا ہے اس کے بعد تحلیل کی اصباق آتے ہیں تاکہ ماں سوا کی کامل نفی نصیب ہو جائے انسان کو ویسے بھی یہ حدیث پاک میں یہ لا الہ الا اللہ کے بہت زیادہ فضائل ہیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا یعنی ایمان کے تہتر شعبے ہیں اور ان میں سب سے جو عالی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ کے ہاں اتنی اہمیت رکھتا ہے اس کا ذکر کرنا اللہ کو بہت پسند ہے موسیقی